اچھا حاملہ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت زیادہ چیز پیش آتی ہے تو دیکھیں پہلا والا اصول ابھی آگے کچھ نہ پڑھیں آپ پہلی لائن اس کے اندر پڑھیں کہ اگر روزہ رکھنا اس کے اور اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث نہیں تو روزہ رکھنا واجب ہے یہ پہلا اصول اس میں کسی احتمالی ویک سا جو ایک احتمال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ اس کو اسلام نے اس کو بالکل قابل احتنا نہیں وہ آپ نے سن لیا کہ ایسا کہ اقالہ کے نزدیک یہ بات ہو کہ نہیں بہت شدید نقصان اس سے ہوگا تو مثلا اگر جو حاملہ عورت ہے اگر وہ اپنے غزہ کا اچھا خیال کر لے بھئی دیکھیں عام طور پر کتنی پانی کی اس کی اندر کم عام طور پر خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح اب تو لائف سٹائل ہی ہو گیا کہ رات کو پوری رات جاکتے ہیں صبح سوتی ہیں اور اس کے بعد تین چار بجے تک سو کر اٹھ رہے ہیں تو اس کے بعد دو تین چار جو ہے صرف گھنٹے صرف گزارنا ایسا کون سی اس میں قابہات لازم آ رہی ہے کہ اتنا نقصان ہوا چلا جا رہا ہے کہ اس سے روزہ چھوڑا جائے غزہ کا انسان اپنا خیال کر لے سہر و افتار کے درمیان پانی کی اتنی مقدار اپنے اندر سٹور کر لے جس طریقے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فوائد ہوں گے بلکہ اس پر ہماری پوری گفتگو ہو چکے کہ روح ایمان اس کے جسم سے نکل جاتی جو بھی کوئی بلہ عوضر شہری اس طرح سے روزہ چھوڑتا ہے تو بچہ روزہ خوری کا اور ولادت کے بعد جو ہیں عام طور پر چالیس چالیس دن تک غصل کیے بغیر اور نمازیں چھوڑتی ہیں اپنی تو وہ روزہ خوری کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے نمازوں کو چھوڑنے کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے اور کتنی ساری اس طرح کی غواہاتیں تو اس کے اندر ایک روحانی کمزوری لاحق ہو جاتی اس بچے میں کہ ساری زندگی وہ بیچارہ لڑتے جھگڑتے ہی اپنے آپ سے گزارتا رہتے ہیں کمزوری آگئی جس طرح سے ایک بچہ جو ابتدائی طور پر کمزور یا ایسی کوئی خرابی پیدائشی لاحق ہوتا ہے تو باجیوے کے روزہ رکھیں اپنے غزہ وغیرہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا اچھا اب یہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ اچھا فیدیہ کے عدبار سے اچھا اب دو مسئلے بنتے ہیں پہلے ہم سب سے نیچے والے پیراگراف پہ آ جاتے ہیں اگر حمل پہلے مہینے سے لے کر ساتھویں مہینے کے آخر تک کا ہے تو اس کو اسلام یعنی یہ اس کی ڈیلیوری ابھی بہت اس کو سمجھتا ہے کہ ابھی دور ہے اور وہ فیدیہ والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آتا ہے اس میں اس کا وہی حکم ہوگا کہ عام طور پر جو بیمار کا شدید نقصان بیماری کی وجہ سے پہنچنے کا جو احتمال ہوتا ہے وہ والا حکم ہوگا اس کا یعنی اگر بچہ جو ہے ایک مہینے سے لے کر سات مہینے تک کا ہے سات مہینے کے آخر تک اس دوران اگر اتنا قوی اس کا امکان ہو جائے کہ اس کو شدید نقصان اس عورت کو ہوگا یا اس کے بچے کو ہوگا تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد رمضان اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے کوئی کفار اور فیدیہ نہیں دینا یہ ایک فرق ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بس حاملہ روزہ چھوڑ دے تو فیدیہ دے دے نہیں فرق ہے ہاں البتہ اگر حمل آٹھویں یا نوائیں مہینے میں اور اس سے آگے کے لیے ہو آگے کا ہو اور اسے خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی اور بلکہ نقصان کی شدید خوف میں تو روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے شدید خوف اقلی شدید خوف اگر ہو کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہے کوئی ایسی کم ہی ہو جا رہی ہے بچے کی گروت ریٹارڈیشن ایسی ہو رہی ہے اس کا کاؤز مثلا یہی ہے کہ اگر اس نے اپنی غزہ اور یہ سب کا خیال نہیں کیا پانی وغیرہ کا تو بچے کو اور نقصان پہنچے گا تو ٹھیک ہے پھر یہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا فدیہ دے دے یعنی تین پاؤ کھانا آٹا یا بھی وقت سے اور چیزیں بھی ہیں وہ کسی مستحق کو کفارے کے طور پر دے یعنی اس میں تین ایک لحاظ سے مسئلے کے شقے بنتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ رکھ سکتی ہے روزے کمزوری ہو رہی ہے اس سے کوئی فق نہیں پڑتا ہو تو آپ نے سن لیا کہ شدید کمزوری بھی روزہ چھوڑنے کا باعث نہیں بنتی نقصان شدید نقصان جس کی عقلی کوئی توجی ہو عقل کہہ رہی ہو کہ اسے لازمی روزہ چھوڑنا چاہیے تو پھر اگر پہلے مہینے سے لے کر ساتویں مہینے تک کا معاملہ ہے تو پھر وہ شدید نقصان کے قوف کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی اور بات ہے رمضان قضا کرے گی کفار اور فدیہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں اور آٹھویں مہینے کے بعد سے لے کر دلیری تک کی ٹائم میں اگر کبھی کوئی ایسا کوئی خوف اس کو درپیش ہوتا ہے تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور فرق یہ ہوگا کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فدیہ بھی دینا پڑے گا جو حاملہ عورتیں جب روزہ چھوڑ لوگ فقط ایک ہی مسئلہ اس میں سمجھتے ہیں کہ بس فدیہ دینا ہے اس کو روزہ حاملہ ہے تو روزہ چھوڑے گی اور فدیہ دے دیگی نہیں ایسا نہیں اس کے اندر یہ شقیں ہیں جس کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ کب ایسا کیا جاتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی